السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اپنی ہینڈ اور فوٹ سکین کیر شوئے اس کے بارے میں شیئرنگ کروں گی اور اس میں جیسے فیس کی سکین ضروری ہے ویسی ہاتھ پر شوئے ان کو بھی صاف سترہ رکھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے میں کلینزر یوز کروں گی یہاں پہ میں گولڈن پرل کلینزر استعمال کر رہی ہوں اس میں دو انگریڈینٹس ہیں ایک ایل فائر بیوٹین اور دوسرا پرو ویٹامین بی فائیو ہے یہ دونوں جو سکین کو کلین کرتے ہیں سکین سے ڈرچ یا سے ریموو کرتے ہیں بلیمیشیز اور جو بلیک نکلز وغیرہ آپ کے ہاتھوں پر ہو جاتے ہیں اس کو یہ ریموو کر کے تو برائٹن اف کر دیتے ہیں یہ ڈبل ایکشن کلینزر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انگریڈینٹ میں جو لکھی ہوئے ہیں دونوں تو یہ جو ہے اس کو میں ابھی اوپن کروں گی اور اس کی فائیو تو سیون منٹس میں مساج کروں گی ہاتھوں کو پہلے واش کرنا ہے اپنے اچھے طریقے سے اس کے بعد ڈرائ آؤٹ نہیں کرنا آپ نے یہ جو کلینزر ہے یہ گلے ہاتھوں پر استعمال کرنا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے مساج کرنی ہے اور اسپیشلی جو جو جائنٹس اے ایریاں ہیں اور جو بلیک ہاتھ ہو جاتے ہیں جن ایریا سے جیسے یہ نکلز ہیں وہاں پہ آپ نے مساج کرنی ہے اچھے طریقے سے اور مساج کرنے کے بعد جو ہے اس کا سیکنڈ سٹپ کریں گے اور یہ ہلکا سا پانی لگائیں پانی لگا کے تو یہ آپ نے جہاں پہ ذرا ڈرائ ہو جائے گا یہ گلینزر وہاں پہ آپ نے پانی استعمال کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے اس طرح سے بلینڈ کر کے آپ نے اپنے مساج کرنی ہے ہاتھوں کی اونگلیوں کی اچھے طریقے سے تو مساج سیون مینٹس کے بعد آپ اس کو صاف کر دیں کسی فارم سے یا پھر واش کر لیں اور سیکنڈ سٹپ میں ہم لوگ اس کا ماسک تیار کریں گے ماسک کے لیے میں ہینڈ واش استعمال کر رہی ہوں یہ ہینڈ واش ہوئی ہے یہ سی منرلز کے ساتھ ہے اور یہ موسٹرائزنگ ہینڈ واش ہے آپ کے ساتھ پاس کوئی بھی ہینڈ واش ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی استعمال کریں اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے ایکسٹر موسٹرائزنگ ہے سی منرلز کے ساتھ اور اس کے انگریڈینٹس جو ہیں اس میں گلیسٹرین ہے ایکوا پرفیوم اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سوڈیوم کلورائیڈ اور جتنے بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں نا پرفیوم ہے اس کی بڑی مائلڈ وہ ہے فراغرنس ہے اور جتنے بھی اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ سکن سے ڈرٹ جو ہے اسے کلین اوے کرتے ہیں اور سکن کو جو ہے نیٹ اور نیٹ انٹائیڈی کر دیتے ہیں تو چلیں اس کے ہم ابھی میں یہ ایڈ کروں گی اس کے 2 ڈیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اور سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے اس میں وائٹننگ پاوڈر ہے جو کہ ری ڈسکور فریش ڈ فیر لک کرتا ہے گولڈن گرل کا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ بھی جتنی پروڈکٹ میں استعمال کر رہی ہوں یہ اتنی زیادہ ایکسپینسی بھی نہیں ہے اور ان کی پرائس بھی تھی زیادہ نہیں ہے تو یہ پاوڈر جو ہی آئیسو ٹونک وائٹنگ پاوڈر ہے اور اس کو اگر میں اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں تو اس کے کیپ پہ جو ہے بیک سائیڈ پہ اس کے انگریڈینٹ جو ہے وہ مینشن ہے اور یہ وائٹ کلر میں پاوڈر ہوتا ہے پارلرز میں یہ جو ہے سیکرٹ انگریڈینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اتنی زیادہ پیسے وہاں پہ آپ سے لے لیے جاتے ہیں تو آپ گھر میں ہی جو ہے اپنی سکین کر سکتے ہیں وائٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی جو کیپ پہ یہ ایکسٹر ویجٹل مایکرو پیٹس جو ہے وہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے جو کہ سکن کو وہ کر دیتا ہے سکن سے ڈرٹ نکال کے سکن کو وائٹنز اور ریڈینٹ کر دیتا ہے سکن گلوئنگ کا ہو جاتا ہے اور یہ ماسک میں بھی استعمال ہوتا ہے فیشلز میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آج ہم لوگ اسے ہاتھوں کے لیے جو ماسک تیار کریں گے اس میں استعمال کریں گے تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ وائٹننگ کیپسول ہے اور وائٹننگ کیپسول جیسا کے نام سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وائٹننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ نائٹ کریمز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے میں فیس کے لیے یہ ریکمنٹ نہیں کروں گی یہ جو میری سکن کیا رہی ہے یہ میں ہاتھ اور پیر کے لیے اور گردن کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں ہم ایک وائٹننگ کیپسول ایٹ کریں گے اور یہ جو ہے وائٹننگ کیپسول جو ہے یہ سکن کو نہ صرف وائٹ کرے گا بلکہ برائٹن اپ ہی کر دے گا اور آپ نے یہ ماسک جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا تو جو لوگ رات کو کریم وغیرہ نہیں ہاتھوں پہروں پہ لگانا چاہتے کہ ان کو برا لگتا ہے جن لڑکیوں کو ان کے لیے یہ آئیڈیل ہے ریمیجی جو میں بتا رہی ہوں سکن کیا تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں آپ کو فرسٹ پہ ہی فرسٹ ٹائم یوز میں اس کا ریزلٹ ملے گا فورت انگریڈیونٹ جو ہے یہ گولڈن گرل کا سکن شائنر ہے اور یہ لیمن ایکسٹریکٹس کے ساتھ ہے اور اس کے بھی یہ بھی بلیچ میں استعمال ہوتا ہے ماسک میں استعمال ہوتا ہے اس کے بھی ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو یہ آپ فورس انگریڈینٹ ہم استعمال کریں گے تو ابھی اس کو ہم ماسک تیار کرتے ہیں اس میں ایک بول لیں گے آپ پلاسٹک کا یا شیشے کا اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ہینڈ واش اٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ہینڈ واش جو ہے کیونکہ یہ نوزل میں ہے تو اس کے اندر بھی چمچ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے ہینڈ واش موسلی اسی طرح آتے ہیں اور میں اس کو اندازے سے دو چمچ لوں گی کیونکہ میں ہاتھوں کے لئے بس اس وقت اسعمال کرنے لگی ہوں اس کو بنانے لگی ہوں ماسک کو اور چلیں اٹ کرتے ہیں دو چمچ یہ ہینڈ واش اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں اٹ کروں گی وائٹننگ کیپسل ایک تو وائٹننگ کیپسل بھی اس کو بوسٹ دے دے گا یہ جتنی انگریڈینٹس ایس میں یہ سارے پوسٹر کام کریں گے اور اس کے افیکٹ کو ڈبل ٹرپل کر دیں گے تو یہ میں نے ایک اٹ کر دیا ہے وائٹننگ کیپسل بھی اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی وائٹننگ پاوڈر یہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہاتھوں پیروں کے لئے استعمال کرنا ہے اور چلیں یہ بھی میں ہاف ٹیبل سپون اٹ کرتی ہوں اور وائٹنگ پاوڈر تو اس کو میں اپن کرتی ہوں اپن کر کے یہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں ٹو ٹو ٹری ڈرپس جو ہے وہ سکن شائنر استعمال کروں گی اور سکن شائنر اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی تاکہ یہ سکن شائنر ہے اور یہ دو سے تین یہ اتنا آپ نے ڈالنا ہے جتا میں نے ایڈ کیا دو سے تین ڈرپس جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے براش کی مدد سے ہم بنا لیں گے ایک ماسک بنا لیں گے سمودھ سا اور یہ ساری انگریڈینٹ اچھی طرح مکس چپ ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے اس کی ایک لوک آ جائے گی سمودھ سی مکس کرنے کے بعد اسے ہاتھوں پر اپلائے کریں گے ہم لوگ اور ہاتھوں پر میں یہ اپلائے کروں گی ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لئے اور چلیں یہ بن گئی ہے سمودھ سی اس کی ایک پیسٹ بن گیا ہے اور اس کو ہاتھوں پر اپلائے کر کے میں دکھاتی ہوں تو اچھے ریزلٹس ہیں اس کی استعمال کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے فرسٹ اپلیکیشن میں آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ ابھی میں اپلائے کر رہی ہوں اور یہ پہلے لیفٹ ہینڈ پہ کیا ہے اس کے بعد میں رائٹ پہ بھی اپلائے کروں گی اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے بعد آپ اس کو اس پہ مساج کریں گے تھوڑی سی اور پھر اس کو واش کر دیں گے ہم روپ ابھی میں دوسرے ہاتھ پہ بھی اس کو لگاتی ہوں اور اس طرح سے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے فیفٹین منٹس کو لگا رہنے دینا ہے تو اس کے سکین کیر کے ٹوٹل جو ہیں وہ تین سٹیپس ہیں سیکنڈ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تھرڈ بتاؤں گی کہ تھرڈ آپ نے کیا کرنا ہے تو ابھی فیفٹین منٹس کے بعد اس کو مساج تھوڑا سا کریں گے اسی طرح سے اور اچھے طریقے سے بلکل ویسے ہی جیسے کلینزنگ سے کی تھی تاکہ اگر جو رہ گیا ڈبل ایکشن کلینزر استعمال کرنے کے بعد پھر بھی کوئی ڈرٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے یہ ایک آپ اس کو اس ماسک کو بلیچ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم نے خود سے تیار کی ہے تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کی سکین کو سکین سے ساری ڈرٹ اور آپ کی جو بلیک نکلز ہیں ان کو کلیر کرے گا اب واش کرنے کے بعد جو ہے ہاتھوں کو ہمیں یوز کروں گی گلیسرین میرے پاس پیور گلیسرین آپ نے یہی استعمال کرنی ہے ادروائز آپ کوئی بھی گلیسرین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی وارسٹرکشن نہیں ہے تو ہمیں گلیسرین سے جو ہے ٹو ٹو ٹری منٹ مساج کر کے تو اس کو چھوڑ دوں گی اور آپ ریزلٹس دیکھنا آپ کو ریزلٹس میں لائف بھی دکھا دیتی ہوں اس کے اور آپ یوز کریں گے تو آپ کو پسند آئے گی میرے یہ سکن کیا اور استعمال کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے ریزلٹ آپ کو کیسا ملے تو تاکہ میں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاؤں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل زیمان لائف کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک ضرور کریں کمنٹ ضرور کریں میں کمنٹ کا آپ کے کمنٹس کا آنسر بھی کروں گی اور اگر مزید آپ پچھ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں میں آپ کے لئے بناوں گی تھینکیو موسیقی